بھی آیا کہ 21 سال سے ناب کے کوئی رولز نہیں بنے اور انہوں نے کہا کہ ایک مہینے کے اندر انڈر سیکشن 34 آف ناب آرڈیننس کہا گیا ہے کہ آپ ایک مہینے کے اندر اپنے رولز بنائیں اور اس کو پریزنٹ کریں سپریم کورٹ کے اندر اور یہ آپ کے ایس او پیز نہیں ہونے چاہیے رولز is different from ایس او پیز اس کو کیسے پاکستان پیپلز پارٹی دیکھ رہی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو منصور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج کی تاریخ ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ بلیک ڈے کے طور پر منائی جانی چاہیے کہ دو سال گزرنے کے باوجود بھی ہم جس سٹارٹنگ پوائنٹ پر کھڑے ہوئے تھے ہم اسی سٹارٹنگ پوائنٹ پر ہیں کہ ابھی تک ہم سجیشن دینے والے ہی لوگ بنے ہوئے اور ابھی تک ہم کنٹینرز پر ہی ہیں اور ابھی تک ہمارے اندر وہ چیز نہیں آئی کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم گورنمنٹ میں آ چکے ہیں تو یہ گورنمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب وہ گورنمنٹ میں آ چکے ہیں دوسری بات آپ نے کی نیپ کی اکاؤنٹبلیٹی کی تو دیکھیں نیپ لوگ میں اگر بیس کس سال سے چینجز نہیں ہوئے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں چینجز آنے چاہیے نیٹ کی اکاؤنٹبلیٹی کون کرے گا وہاں پہ کون لوگ ہیں جو بیس بیس سال سے وہی جاب کر رہے ہیں وہی پہ ان کو ساری چیزیں سارے پرس این پرولیجز مل رہے ہیں وہ کون ان کی دیکھے گا ان کی اکاؤنٹبلیٹی کون کرے گا جو اندر ان کے جو بھی وہ کیس لے کے کورٹ میں جاتے ہیں اس پہ ان کی کیس کی اتنی گریپ اتنی سٹروم نہیں ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وکتم جو ہے وہ چلا جاتا ہے لیکن دیکھیں ان کے پاس ہر بات کے لیے صرف ایک وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی بھی ریسپیکٹ کو خراب کرنا ہو تو نیپ کی طرف چلے جائے آپ یہ دیکھیں کہ خرشید شاہ صاحب دو میرے خیال میں اب گیارہ مہینے ہونے والے ہیں گیارہ مہینے سے وہ ان کی کسٹڈی میں ہیں لیکن ابھی تک سٹل کوئی ریفرنس تک داخل نہیں ہو سکا نہ ہی ان کو کوئی ایویڈنس مل پکا ہے تو دیکھیں یہ نیپ کی حالت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بات آپ جب کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے اب بہت مشکل سے کوئی چیز پہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہی ہے کیونکہ آجے سے زیادہ ان کے لوگ جو ہے وہ نیپ زدہ ہیں تو اس چیز پہ وہ ضرور بیٹھیں گے تاکہ وہ اپنے لوگوں کو ریلیف دلوا سکیں کیونکہ اگر صرف بات ہوتی ہے اپوزیشن کی تو کبھی بھی یہ لوگ کے لیے نہیں بیٹھتے ابھی تک آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کو کتنی چیزوں میں اور جوٹ ہی جا گیا مجھے مجھے آپ کا پوائنٹ آ گیا وہی والی بات ہے خدا خدا کر کے کفر ٹوٹا اچھے اس میں دوسرا ہے